سامین اشاعت الاسلام چینل سے میں محمد ساڈید کیرانویہ السلام علیکم حضرت مولانا مفتی عبد الرزاق خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر ایک تحریری بیان جاری کرتے ہوئے صدر جمعیت الماہین حضرت مولانا سیدر شد مدنی صاحب نے اپنے گہری رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا مفتی عبد الرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال علمی ملی اور جماعتی اعتبار سے ایک بہت بڑا خسارہ ہے جس کا پر ہونا بہت مشکل ہے مولانا مرہوم شیخ الاسلام حضرت مدنی نوراللہ عمر قدہو کے شاگرد رشید اور تربیہ کی آفتہ تھے اور اس زمانے کے تمام ہی بزرگوں سے گہرہ تعلق رکھنے والے تھے مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھنے والے تھے اس کے لئے اپنے تمام اساتیزہ کرام اور بالخصوص حضرت مدنی نوراللہ عمر قدہو سے نہایت مخلصانہ بلکہ فیدائیت کا تعلق رکھتے تھے چونکہ عمر کا طویل عرصہ انہوں نے اپنے اکابیر کے سائے میں گزارا تھا اور جمعت الماہند کے مختلف ادوار کو انہوں نے دیکھ رکھا تھا اس لئے وہ جمعت الماہند کی ایک تاریخ تھے اجتماعی مسائل میں انتہائی بے باگ اور صاف بات کہنے والے اور اپنے موقف پر پتھر کی طرح ثابت قدم رہنے والے تھے جمعت الماہند کے نائب صدر اور جمعت الماہند مدیہ پردیش کے صدر اور امیر شریعت آخر تک رہے اور اب اپنی جگہ خالی چھوڑ گئے مولانا مدنی نے آگے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدیہ پردیش میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ملک میں اب ان کی صفات کا حامل کوئی دوسرا نظر نہیں آتا انہوں نے جو گران قدر خدمات انجام دی ہیں وہ آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل ہے مولانا مدنی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چند مہینوں میں پرانے مخلصین ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جا رہے ہیں اور آج ہمیں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی داغی مفارقت دے گئے اللہ تعالی مفتی صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے اخیر میں مولانا مدنی نے کہا کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے جنت میں درجاتِ عالیہ عطا فرمائے اور ان کا پسماندگان کی نگہبانی فرمائے آمین سمم آمین مولانا سیدہ شد مدنی صاحب نے تمام رفقہ اور عرباب مداری سے مفتی صاحب مرحوم کے لئے دعا مغفرت اور زیادہ زیادہ عیسال سواب کی درخواست کی ہے سامین ہر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے چینل اشادر اسلام کیرانہ کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ